اسلام علیکم و بباس امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے کہ اچھا آج حاضر ہے نئی ویڈیو کے ساتھ جو فیک ڈاکومنٹ گاڑیوں کے جو بنتیں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے لیے میرے پاس وٹس اپ پہ میسج آئے تھے کہ تھوڑا سا ہم سمجھے نہیں تو تھوڑا سا ہمیں بتا دیں تو خیر میں نے انہیں وٹس اپ پہ جتنا ہو سکا میں نے سمجھا دیا وائس میسج کر دیئے مگر کیونکہ ان کے بولنے کے اس سے لگا کہ شاید لوگ سمجھے نہیں اس ویڈیو کو تو میں نے بولا اس چیز کو میں کلیر کر دوں آکے ان کے سوالات ایسے تھے کہ میں اس چیز کو کلیر کر دوں فیک ڈاکومنٹ سے کیا مراد ہے کیا ایسا ہے کس طرح بن جاتے ہیں دیکھیں یہ تو کسی کو نہیں پتا ہے بن کیسے جاتے ہیں تو فیک ڈاکومنٹ تو دیکھیں ہر طرح کے بنتے ہیں پروپٹی ہو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ پروپٹی کے ڈبل فائل بن گئی فیک وہ ڈبل یہ ہوتا ہے نا کہ ایک فیک ہوتا ہے ایک اوریجنل ہوتا ہے تو اسی طرح نوڈ بھی ہوتا ہے کہ ایک نکلی ہوتا ہے نوڈ ایک ہسلی ہوتا ہے نکلی نوڈ بھی چھپ جاتے ہیں تو اسی طرح آکشن کی جو پیپر ہوتے ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی بندہ فیک بنا لیتا ہے اور کسی کو مطبع بنا کے اور اس سے پیسے ہٹ لیتا ہے بتانے کا اگاہی دینے کا مقصد یہ ہے میرا صرف کہ لوگ اس سے اگاہی رہے ہیں انہیں معلومات ملے کہ اس کو کس طرح اس سے بچا جائے بچنے کا ایک تو آسان طریقہ ہے لالج نہ کریں بہت سمپل سا ہے کسی چیز کو لالج نہ کریں تو آپ بہت آسانی سے بچ سکتے ہیں ایک تو یہ بلکل سمپل اور بہت آسان بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ لالج نہ کریں اور دوسرا اگر آپ لے رہے ہیں لالج نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز سستی مل رہی ہوتی ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ اب یہ کم میں دیکھ کے جا رہا ہے ضرورت مند ہے آپ تو شاید اس کی ضرورت مند پوری کرنے کے لیے کہ چلو یار اس کی ضرورت پوری جائے گی مجھے چیز بھی سستی مل جائے گی وہ بندہ آکے اسی طرح بندہ وہ کرتا ہے نا کیا رہی ہے میں بیچ رہا ہوں بہت امرجنسی ہے مجھے کہیں پیمنٹ کرنی ہے میں نے ایک پلاڈ لے لیا ہے میں نے یہ لے لیا ہے اسی طرح کی گفتو کرتے ہیں آکے کیونکہ میرے پاس یہ بتانے کا کسی اندازہ ہے کہ لوگ بہت سے آکے مجھے اپنی ساری کہانییں بتاتے ہیں جو اس چکر میں پھر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بچارے کہتے ہیں کہ ہم تو اللو بن گئے اور بندہ اتنے مگاڑی دے گیا تھا تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ میں نے بھولا یار آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو بندہ اتنی سستی چیز دے رہا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا کہیں نہیں یار وہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ کس طرح ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے تو اسی چیز کو بندے نظر رکھتے میں میں نے یہ مطلب آج کی ویڈیو کا انوان ہے کہ فیک ڈاکومنٹ سے کس طرح بچا جائے ایک تو الفاغ میں رہتے ہیں کہ لالا ہی نہ کرے بندہ تو بڑھ سکتا ہے دوسرا آپ جب بھی کوئی آپ کے پاس آکشن کی ڈاکومنٹ لے کر آئے اس کو آپ بھلے ٹوکن دے کے ویریفائی کر آئے اگر وہ جل بازی کر رہا ہے تو آپ سوچیں کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے تو وہ کہہ گا کہ یار آپ ویریفائی کر آئے وہ آپ کو خود راستے بتائے گا کہ فلا جگہ پہ آپ جا کے اس کو ویریفائی کر آئے ٹھیک ہے نا تو مطلب ایک سنپل سا ہے کہ وہ آپ کو خود جگہ بتائے گا یا لے کے جائے گا تو لے کے بھی جائے تو آپ اتھائٹک بندے سے ملیں جیسے کسٹم میں کسی بھی آکشن جیسے میں نے میری ایک ویڈیو ہے جو پہلے دلیلی ہوگی میری جس میں آکشن کی جگہوں کے میں نے نام کراچی میں کہاں کا آکشن ہوتا ہے تو آپ وہاں وہاں جا کے آکشن کے افسران بیٹھے ہوئے ہیں آپ اگر اپنے کوئی ڈاکومنٹ فوٹو کاپی لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو ویریفائی کر کے اسی وقت کی یہ صحیح ہے غلط ہے وہاں کے سٹاف آپ کو آپ کے ساتھ کوپریٹ کرے گا اور آپ کو بتائے گا کوئی اس کے اندرش ہو نہیں ہے آپ میرے سے جو میری کمپنی کا ڈیو ہوگا جس میں مہینوں تلچشتی لکھا ہوگا وہ آپ through whatsapp مجھے بھیجیں گے تو میں اس کو بھی ویریفائی کر دوں گا اگر کوئی جیسے کہ دس پندہ دن پہلے کا یا مہینے کا ہوگا یہ دو مہینے کا ہوگا اس کو ویریفائی فورا ہو جائے گا اور اگر جو بہت سے ہوتے ہیں پرانے کوئی ڈیٹ میں بنا کے کوئی جالی کر رہا ہے تو جیسے کہ دوہزار آٹھ کا ہوگا تیرہ کا بارہ کا ڈیٹی ڈیٹی ڈیٹو کا اس کا ڈاکومنٹس کو ویریفائی کرنے میں ہفتہ بر لگتا ہے کیونکہ ہمیں پرانہ ریکارڈ نکالنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک چیز چیک کر لیں ہم اور چیک کر کے ہی ویریفائی کرتے ہیں تو صرف اور صرف یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو بیچارے تھز جاتے ہیں فیک ڈاکومنٹس میں تو اس کو ویریفائی کس طرح کریں بہت سمپل میں نے بتایا ایک لالش نہ کریں اور اس جنگہ کا جہاں کا ڈیو ہو آپ جیسے ڈی ایٹی کا ہوگا تو ڈی ایٹی میں جا کے ویریفائی کرائیں کسٹم اپریزمنٹ کا ہوگا تو وہاں جا کے کرائیں یا جو بندے سے آپ لے رہے کریں یا چلو ساتھ ہمیں ویریفائی کرا دو اور جس آکشنیر کا ڈیو اس کے نیچے اس کا نام لکھا ہوتا ہے میرا ہوگا جیسے مہینو دین چشتی لکھا ہوا ہوگا دوسرا ہوگا تو پاکستان آکشن مارڈ لکھا ہوگا تیسرا ہوگا تو ادھران انٹرپرائز لکھا ہوگا اسی طرح مختلف کمپنی کے جو آکشن کراتی ہیں تو ان کے سب کے نام ہوتے ہیں تو آپ ان سے کانٹیک کر کے ان سے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ڈی ایشیو کیا ہوا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اس چیز کو ویریفائی کر کے دے دیں تو زیادہ وقت نہیں لوں گا میں لمبی ویڈیو نہیں بنا رہا باتیں تو بہت سی ہیں کہ یہ تفصیلی میں جانے میں مگر کیونکہ پوری ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو پھر لوگ دیکھتے کم ہیں سنتے کم ہیں مگر کیونکہ پوری ویڈیو سن لیں تو اس لیے میں شارٹ میں بنا رہا ہوں کہ صرف اور سمپل کہ آپ نے کس طرح آپ نے ڈاکومنٹس کی ویریفائی کرنا نہیں ہے چاہے وہ جنرل آئٹم کی ہو چاہے گاڑی کی ہو یا کسی طرح جنرل آئٹم کا بھی یہ ہی ہے کہ آپ ویریفائی کر آ لیں اگر کوئی آپ کو بیچ رہا ہے بیچ میں ابھی میرے پاس حالی میں کسی نے بھیجاتا کہ یہ بندہ ہے یہ مجھے بیچ رہا ہے کچھ لاڑ ہے پورٹ سے نکلی ہے اس کا سب کچھ ہوگیا ہے وہ پیمنٹ مانگ رہا ہے تو بھائی اگر پیمنٹ مانگ رہا ہے وہ تو آپ وہ لاڑ نکال کے آپ کو دے تو آپ اسے پیمنٹ دے دو لالت کرنے ہی ضرورت ہی نہیں آپ کو کہ وہ آدھے پیسوں میں دے رہا ہے نقصان کر کے دے رہا ہے اس نے رسیدے دکھا دی ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ جب منتمہین ہو یا تو اس بندے کو جانتے ہو کہ یہ آکشن میں بیٹ میں لیتا ہے ایک چیزیں لیتا ہے بزاتے خود جانتے ہو اسے تو تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں جانتے ہیں آپ کو ویریفائے کرنا ہے تو آپ کسٹم میں آکے کریں یا جس آکشنیر کا وہ بتا ہے اس سے آپ معلوم کریں کہ یہ لاڑ بیچی اس بندے نے دیئے مگر تب بھی آپ نے کسٹم سے اس کو معلوم کرنا ہے جب تک پورٹ پورٹ کے اندر مال ہوتا ہے وہ میں نے پہلی بھی بتایا جو چیز پورٹ کے اندر ہیں جو چیز بھی پورٹ کے اندر ہیں وہ کسٹم کی پروپٹی ہے گیٹ سے باہر نکلنے کے بعد جس کا مال ہوگا وہ اس کا ہوگا جب تک کہ پورٹ ایری کے اندر کسٹم کی کسٹڈی میں ہے وہ مال کسٹم کا ہے چاہے اس نے پیسے جمع کیے ہوئے یا کچھ بھی کیا ہو ٹھیک ہے جناب یہ تھی ایک بہت سمپل سی اور انشاءاللہ آگے بھی میں آپ لوگوں کو آگائی کرتا رہوں گا بتاتا رہوں گا جیسے جیسے کوئی نہ کوئی بات اوکشن کے حوالے سے تو چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں بیلکا بٹن دبائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ لوگ ویڈیو یہ والی پہنچے گی خاص طور پر تو اس سے یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ جو اوکشن میں آتے نہیں ہیں یا آنا نہیں چاہتے ظاہری بات ہے کہ ہر کوئی اوکشن میں تو نہیں آنا چاہتا آپ کوئی گاڑی لے رہا ہے اس میں تو اپنے لئے ایک گاڑی بچارے نہیں لے نہیں یہ گھر کے لئے وہ تو اوکشن میں نہیں آنا چاہ رہا ہوگا کہ بیٹھا ہوا ہے پنڈی میں اسلاحباد میں لاہور میں کوئٹا میں پشابر میں ایکس وائز ایٹ کہیں بھی اب وہ گاڑی لے رہا ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ بیچ رہا ہے مجھے تو یہ کس طرح تو یہ صرف ان کے لئے خاص طور پر کہ جو صرف بہر سے چیزیں اوکشن کی دیکھ کے کیونکہ اوکشن کی چیز بلکل لیگل ہوتی ہے فیر ہوتی ہے کسی کسی کوئی اس کے اندازہ مسئلہ نہیں کسٹم سے وہ نکلتی ہے تو کسٹم اس کی ڈاکومنٹ دیتا ہے جو بھی ڈیلیوری آرڈر ایشو ہوتا ہے پیمنٹ راسی دے ہوتی ہیں گیٹ پاس ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں مگر کوئی بھی چیزوں سے آپ ویریفائی ضرور کراتے ہیں ویریفائی کرانے کے طریقے میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں سیمپل ہے ہر چیز کا دیکھیں یہ کوئی چیز نہیں نہیں ہے کہ اوکشن کے ڈاکومنٹ ویریفائی کرانا یا ویریفائی ہونا اس چیز کا کوئی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے آپ گھر کی پروپٹی مطلب کسی سے سودھا کرتے ہیں تو کے ڈی اے میں یا جس بھی ڈی سی لے ہوتی ہے یا کہیں کی بھی ہوتی ہے کسی گوڑ آباد کی ہوتی ہے ہے کسی کی بھی ہوتی پروپٹی آپ ادھر جا کے اس کو ویریفائی کرتے ہیں بغیر اس کے نئے لے لکھتے ہیں چلو گھر ملنا ہے یہ لے لیا مگر آپ جا کے وہاں اس کو ٹرانسور بھی کراتے ہیں ویریفائی بھی کراتے ہیں اخبار میں بھی دیتے ہیں کہ بھائی بھائی پروپٹی لے رہا ہوں کسی کو اعتراض تو نہیں کوئی اس کا دعویدار تو نہیں تو جب آپ ہر چیز کے اندر یہ چیز ہے بینک سے نوٹ بھی لینے جاتے ہیں تو بینک میں یا نوٹ دیتے ہیں یا دکان والی کو دیتے ہیں وہ بھی چیک کرتا ہے مشین میں لگا کے یہ آیا کہ نکلی تو نہیں ہے تو جب آپ ہر چیز کو وہ کرتے ہیں تو آکشن کے پیپر کو بھی اسی طرح آپ ویریفائی کر آ سکتے ہیں بہت سمپل اور کوئی اس میں مطلب پریشانی کی چیز نہیں ہے آکشن کی چیز آپ خریدیں بہت اچھی چیز ہوتی ہیں آکشن میں آکشن میں خود آکے لیں یا کسی سے بھی لیں کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے وہ کسٹم سے بلکل لیگل اگر نکلاوا ہے تو بلکل پرفیکٹ ہے بلکل صحیح اور اگر کوئی فیک بنا کے بیٹھ رہے اس کا نہ ذمہ دار کسٹم ہے نہ کوئی آکشنیر اس کمپنی کا مطلب کوئی بھی آکشنیر چاہے میں ہوں یا دوسری کمپنی ہے جن کے نام میں نے لیا تو وہ بھی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کیونکہ جب ظاہری بات ہے کہ پراپٹی کے پیپر جالی بن سکتے ہیں نوٹ جالی بن سکتے ہیں تو آپ کے اسٹریٹ وینگ میں جا کے جب جالی نوٹ نکل جاتے ہیں تو اسٹریٹ وینگ کو پکڑتے ہیں کہ جالی نوٹ ہے تو اس لئے یہ ذہن میں رکھیں صرف معلومات دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے تائدہ اٹھائیں اور غلط کسی دھوکے میں نہ پڑیں ویریفائی کرائیں کوئی بھی چیز لیں چاہے وہ پراپٹی ہو یا گھر ہو یا مکان ہو چاہے گاڑی ہو انسان ویریفائی ہی کراتا ہے ٹھیک ہے جناب زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اجازت دیجئے چینل کو لائک سسکرائب شیئر اور بیل کا بٹن ضرور ضبائیے گا اور انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے کوئی نہ کوئی نئی معلومات آپشن سے ریلیٹیو میں ضرور بناؤں گا آج کی تھی صرف موضوع فیک ڈاکومنٹس کے اوپر ٹھیک ہے ناب اجازت دیجئے اللہ حافظ کوئی نہیں ڈاکім